بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین آپ دیکھ رہے ہیں غازی نیوز اور ہم حاضر ہیں ایک اور اہم خبر کے ساتھ ناظرین کرونا وارث سے پاس لاکھ برطانوی شہری حلاق ہونے کا خدشہ ہے حکام نے اہم برطانوی شہر بند کرنے کا اندیا دے دیا ہے کرونا وارث سے بچاؤ اور احتیاطی تضابیر کے لیے برطانوی وزیراعظم آج اہم اعلان کریں گے وزیراعظم کی جانب سے عوام کو حالات جنگ کی طرح تیار رہنے کی ہدایت دیے جانے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں کرونا وارث انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے برطانوی وزیر سہت کا کہنا ہے کہ کرونا وارث کی وبا سے برطانیہ کے پانچ لاکھ شہری حلاق ہونے کا خدشہ ہے انہوں نے بتایا کہ اگر کرونا وارث وبا کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو شہر بند کیے جا سکتے ہیں برطانوی وزیارت سہت کی جانب سے منظر عام پر آنے والی ایک رپورٹ میں حالات کی سنگینی واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہے رپورٹ میں اس خدشہ کا اظہار کیا گیا ہے کہ کرونا وارث سے کوئی خاص طبقہ یا علاقہ نہیں بلکہ ہر شخص متاثر ہو سکتا ہے رپورٹ کے مطابق عوام کو ایک دوسر سے ملنے سے گریز اور عوامی اجتماعات منقض کرنے سے منع کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ممکنہ خطرات کے پیش نظر عوام کو گھنوں سے کام کرنے کا بھی کہا جا سکتا ہے وزیارت سہت کا کہنا ہے کہ حملات سے نبرد عظماء ہونے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ وارث کا پھلاو روکنے میں کامیاب ہوں گے دوسری جانب پاکستان میں کرونا وارث سے متاثرہ پانچویں مریض بھی سامنے آ گیا ہے گلگت کی 45 سالہ خاتون میں کرونا وارث کی تصدیق وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ہوئی تفصیلات کے مطابق پاکستان میں کرونا وارث کا پانچویں کیس سامنے آ چکا ہے میڈیا ذرائع کے مطابق کرونا وارث کی پانچویں کیس کی تصدیق گلگت سے تلق رکھنے والی ایک 45 سالہ خاتون میں ہوئی ہے رپورٹس میں بتایا گیا کہ متاثرہ خاتون میں کرونا وارث کی تصدیق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں ہوئی محلق وارث کا پانچویں کیس سامنے آنے کے بعد وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے ایک ٹویٹ میں اس خبر کی تصدیق کی ہے ان کا کہنا ہے کہ وفاق کے علاقے میں کرونا وارث کے پانچویں کیس کی تصدیق ہوئی ہے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے بتایا کہ مریض کی حالت مستحکم ہے اور اس کی دیکھ پال اچھے سے کی جا رہی ہے اپنے پیغامیں انہوں نے میڈیا سے درخواست کی ہے کہ وہ مریض اور اس کے خاندان کی رازداری کی تعظیم کریں علاوہ عظیم میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت سہت کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون چند روز قبل ایران کا سفر کر کے لوٹی تھی حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون خطرے سے باہر ہے جبکہ اس کے اہل خانہ کے تیسٹ لیے جا رہے ہیں اس سے قبل وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے سے ڈاکٹر زفر مزہ نے ملک میں کرونا وارث کے شکار چار افراد کی حالت تسلیب بخش قرار دی تھی ایک بیان میں ڈاکٹر زفر مزہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کرونا وارث سے متاثرہ چار افراد کی حالت بہتر ہے اور وہ بھی جلد صحت یاب ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر کسی کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں علامہ عظی معاونے خصوصی نے چین میں مجود پاکستانی طالب علموں سے متعلق بھی بتایا کہ چین میں وائرس سے چھے متاثرہ پاکستان طلبہ بیمار ہو کر صحت یاب بھی ہو گئے ہیں اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ ایک پاکستانی طالب علم اب تک زیر علاج ہے اور وہ بھی جلد صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو جائے گا